بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس ایرو ایجنل فیچرز جو ہمارا ٹاپک تھا لاسٹ ٹائم ہم نے ایرو ایجنل فیچرز فارن بی ریورس اس میں سے وی شیف ویلی وارٹر فالو ریور تیریس وہ کمپلیٹ کیا تھا آج ہم جو ہے فورت اور فیپت مینڈر اور آکس بول ایک اس کلپ میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جیسے آپ نے سٹیج آف ریورس پڑا ہے انیشل سٹیج میچور سٹیج اوڈ سٹیج اپر کورس میڈل کورس اینڈ این لاسٹ لوگر کورس میں ریور فلوز ان پلینز تو ہوتا کیا ہے یہ میڈرز کیسے بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں جب کیونکہ اپر کورس میڈل کورس میں ریور جو ہے موٹینز اور سمال ہیلز ویلیز میں جو ہے فلو کرتا ہے لیکن جب یہ لیٹ میچور اور اوڈ سٹیج میں یا میڈل کورس اور لیٹ کورس میں یا لوور کورس جو سم کہیں گے جب ریور فلیٹ لینڈ میں پلین میں جب پہنچتا ہے تو کیونکہ فلیٹ لینڈ میں گریڈینٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لینڈ کی آرموست پلین جو ہے گریڈینٹ بلکل آرموست نیبیزل ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ریور کا جو فلو ہے وہ سلگش ہو جاتا ہے سلولی جو ہے ریور فلو کرتا ہے جب یہ فلیٹر گراؤنڈ میں پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پیس جو ہے وہ سلیکن ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو ریور جو ہے وہ سٹیٹ جو ہے چینل جو اس کی ہوتی ہے سٹریٹ چینل میں فلو نہیں کر پاتا ہے تو وہ میڈر جگ زیگ پات اس کا بنتا ہے اوکے ریور بیک اینڈ فورت اوکے جس لائک دس جو یہاں فیگر میں نے بنائی ہے اوکے جگ زیگ مومنٹ ریور کی ہوتی ہے کرال کرتا ہے ریور جس طرح سانپ کرتا ہے اوکے سو اوکے تو یہ جو زیگ زیگ فلو یا اس کو ہم کہیں گے کروڈ جو چینل ہوتا ہے ریور کا یا فیر ریور اس میں فلو کرتا ہے اوکے یہی جو سمیٹرکل یہ ایس شیپ یہ لوپس بنتے ہیں بینڈز بنتے ہیں اوکے ان کو ہم میڈرز کہتے ہیں اور اس پروسس کو ہم ریور مین رنگ کہتے ہیں اوکے یہ کب ہوتا ہے جب ریور فلیٹ لینڈ گراؤنڈ پر فلو کرتا ہے اور اس کی ویلاسٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈاؤنورڈ کٹنگ ایروڈن ریور نہیں کر پاتا ہے خالی سائیڈز کو کٹ کرتا ہے کہاں پر کٹ کرتا ہے جہاں پر کنکیو فار اگزامپل جس وائی جس بینڈ انر سائیڈ آپ جے کے باہر نہیں یہ کنکیو بینڈ ہے یہ کنکیو بینڈ نیچے اگین کنکیو کنکیو یہاں پر کنکیو 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 اوکے سو ان کنکیو بینڈ پر یہ اروڈن کرتا ہے ریور یعنی آوٹر بینڈ کنکیو بینڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آوٹر بینڈ ہے اور یہ انر بینڈ ہے کنکیو بینڈ کنکیو بینڈ پر کنکیو بینڈ پر اروڈن یا آوٹر بینڈ پر اروڈن انر بینڈ پر یا انر بینڈ تو سائیڈ بے سائیڈ اسے کیا ہوتا ہے ریور چینل جو ہے اکراس ڈی لینڈ فلیٹ لینڈ پر وہ شیفٹ کرتا ہے سلولی گریجوی لی اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے تو تو وید تائم سلولی گریجوی جو ہے کوئی ڈی مینڈ کو ہم کہیں گے اسیمیتر کر ای شیف کووبان ڈیییوار اوکے دیو مید اید ہے اوٹر بینڈ س دیو بینڈ س دیو پر مینڈر اوکے ، ویچر کوڈ آرکا ہوتی مینڈر تو یہاں پر آپ نے دیکھا سلپ آف سائیڈ بھی کہتے ہیں وہاں پر ڈپائشن ہو جاتی ہے اور کھنکیو سائیڈ پیج جس کو انڈر کٹ سائیڈ کہتے ہیں وہاں پر ایروزن ہو جاتا ہے اور جہاں پر ڈپائشن ہو جاتی ہے اور کریسنٹ شیف ڈپائشن بنتے ہیں اس کو ہم پوائنٹ بار ڈپائشن کہتے ہیں جو اس بینڈ پر ہوتا ہے کولنگام میں اگر آپ جائیں گے وادپورا یا چوگل میں آپ دیکھ سکیں یہاں پر یہ پہرو ریور بینڈ کرتا ہے وہاں پر یا کرو پاتھ یا فلو اس کا ہے یا کروڈ چینل ہے جہاں پر مینڈرنگ یہ ریور کرتا ہے یا سٹریم کرتا ہے پہرو ریور وہاں پر آپ دیکھو گے کہ کنکیو بینڈ پر ریور جب ہے وہ ایروزن کرتا ہے کیونکہ اس سائیڈ میں فلو کرتا ہے اس ڈپائشن میں یہاں پر جو ہے دیکھو گے یہاں پر کنکیو پر ایروزن اور جو بھی میٹیرل سینڈ پیبل گریبل وہ یہاں پر ڈپائشن کرتا ہے یہاں پر اگین کوارٹرنیٹ بینڈ پر ایروزن بھی ایروزن بھی ایروزن بھی ایروزن بھی تو اس کی وجہ سے ریور پھر شیفٹ کرتا ہے اپنا کورس دائیں بائیں ہم ریور شیفٹ کہتے ہیں تو ہوتا کہا اس کی وجہ سے آکس بول ایک بنتا ہے وہ ہم نیکسٹ میں دیکھیں گے آکس بول ایک جیسے آپ یہاں دیکھئے یہ ریور جو ہے جیسے یہ فلو کرتا ہے اس کا یہ کورس ہے بینڈ یا کرویچر ہے چینل میں تو آہستہ آہستہ ریور جو ہے یہ مینر جو اس کا لوب جو ہے اس کا کرویچر جو ہے اوکی یہ ایروزن کی وجہ سے جو آوٹر بینک جو ایروز کرتا ہے اور انر بینک پر رپورشن کرتا ہے شاپنیس جو ریور کی ہے وہ انکویز ہو جاتی ہے جو کرویچر ہے یا شاپنیس آپ دکھر ایٹ انکریزز اوکی پروگریسیولی اور یہ جو نیک بنتا ہے جو بیچ میں لینڈ ہوتا ہے اوکی یہ نیک جیسے اوکی ایک ٹائم آتا ہے جب فلو ریجیم چینج ہوتا ہے فائنلی یہ نیرو اور نیرو یہ نیک بنتا جاتا ہے ایک ٹائم آتا ہے جب یہ ریور اس کا کورس جو مینرنگ کورس جو ہوتا ہے اوکی جس کو یہ کرو بیک سیکنڈ فورتھ جو ریور کرتا ہے ویلی فلور میں براڈ ویلی فلور میں اٹھ میلی فلور ریجیم جب فلڈس وغیر آتے ہیں تو ریور جو ہے وہ شاٹ کٹ کرتا ہے اوکی اب ایک بار جو مینرنگ ریور ہوتا ہے اٹھ ایک سا شاٹ کٹ ایٹ اے بینڈ جیسے یہاں پر میں نے دکھایا ہے اوکی تو یہ اس نیک کو یہ اروڈ کر کے کٹ کر کے بلکل نیرو ور بن جاتا ہے تو ٹائم آتا ہے انسٹنٹ اف ٹائم جب اس کو یہ کٹ کرتا ہے اروڈ کرتا ہے جب ہائی فلور ریجیم فلڈس وغیر آتے ہیں فائنلی تو ریور جو ہے اب سٹریٹ پاٹ جو سٹریٹ چینل جو ہے وہ فالو کرتا ہے اس مینڈرنگ یا راؤنڈ آف کور جو اس کا ہوتا ہے وہ ابنڈنڈ ہو جاتا ہے اس میں سے وارٹر فلو نہیں کرتا ہے بلکہ سٹریٹ چینل میں فلو کرتا ہے تو آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے جو سیڈمنٹ وہ لاتا ہے یہاں پر وہ ڈیپازٹ سینڈ کلی وغیرہ یہاں پر ڈیپازٹ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ایک ریج جیسا بنتا ہے تو یہ جو چینل ہے بینڈ ہے لوپ ہے یہ کٹ آف ہو جاتا ہے مین کورس سے مین چینل سے جو یہ اولڈر لیفٹ آور اولڈر مینڈر ہے لیفٹ آور اولڈر مینڈر ہے اس میں پانی فل رہتا ہے یہ کریسنٹ شیپ یا ہورشو شیپ یہاں پر یہ وارٹر آب باڈی جو ہے سٹیگنٹ وارٹر آب باڈی بن جاتے ہے کیونکہ ہورشو کی طرح ہوتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے گریسنٹ شیپ چاہتا ہے یا آکس بو یا داندس مچل ہو چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ریزمل کرتا ہے اس لئے اس سمال آئیسولیٹیڈ کٹ آف لوپ یا مینڈر کو جو ہوتا رہتا ہے وارٹر اس کو ہم آکس بو لیک یا ہورشو لیک کہتے ہیں اس طرح یہ آہ ریور جو آلٹرنیٹ ایروزن اور ڈیپارشن کرتا ہے ایک لیک بن جاتا ہے جو ہم آکس بو لیک کہتے ہیں یہ اگزام نیشن پوائنٹ آگی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر میں آپ کو ایک فگر دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ لیجئے بینڈنگ آف ریور ریور جب فلو کرتا ہے تو یہ پلینز میں مینر کرتا ہے یہ پھر ڈیلٹا بناتا ہے یہاں پر ڈیسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے سیڈمنٹ آئیلین جیسا بناتے ہیں کیونکہ یہ ٹرینگلر شیپ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیلٹا کہتے ہیں دیس ڈی سیڈمنٹ باٹر باڈی چاہے سی اوشن تو ڈیسٹریبیوٹری چینل بن جاتے ہیں بیچ میں جو ڈیپ آز ایک ٹرینگلر شیپ جس کام ڈیلٹا گریک لیٹر یہ ڈیلٹا ٹرینگلر شیپ پوائنٹ آفورڈ اوکے دن ایڈ بیچ براڈ براڈر ان براڈر ان دی دیپا-ڈیلٹس ڈیewer ویدہ سٹینڈنگ بوڑی آف وارٹر فر اگزامپل ہیوز لیک اور سی اوکے پلٹ پلین وغیرہ یہ تو آپ کے اس پاس نہیں ہے یہیسیز دی مینڈر اوکے یہی پھر کٹ آف ہو جاتا ہے اور پھر آکس بو لیک بنتا ہے سو دس آل اباور ریورس ڈیپوازشن ڈیپوازشن فیچر اور ایروجن فیچر جو بنتے ہیں اوکے سو نیکسٹ ہم دیکھیں گی نیکسٹ کلپ میں جو آپ کی سیلیبس میں ہوگا گلیشیرز وہ ہم دیکھیں گی نیکسٹ کلپ میں انشاءاللہ بائیدن ٹیک ہے